کہ محمد صاحب تھے حضرت محمد صاحب وہ جا رہے تھے نماز پڑھنے مسجد کیا تو ایک وردہ تھی اوپر سے وہ بہت کروڈی سبھاؤ کی تھی وہ ان کے اوپر کچھرہ ڈال دیا کرتی تھی کودہ کرکٹ ڈال دیا کرتی تھی وہ جھٹکتے اور آگے بڑھ جاتے دوسرے دن پھر سے کودہ کرکٹ ڈال دیتی وہ جھٹکتے اور آگے بڑھ جاتے ایسا کرم نرمتر جا رہے تھا لیکن سات یا آٹھ دن بار دیکھتے ہیں حضرت محمد صاحب کہ آج کودہ نہیں گیا تو انہیں اشترے ہوتا ہے کہ ماں کو کیا ہو گیا اس وردہ کو کیا ہو گیا نوے دن بھی دیکھتے ہیں کودہ نہیں گیا دو تین دن دیکھتے دیکھتے ایسے ہو جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ کچھ گڑھ بڑھ ہے وہ اس وردہ ماں کے گھر پہ جاتے ہیں اور دربا جا کھولا ہوتا ہے وہ اسے کھول کے دیکھتے ہیں وردہ ماں بہت بیمار ہوتی ہیں اسوست تھے یہاں تو وہ ترنت جا کے ایک ویدی کو بلاتے ہیں دوائیاں لے کے آتے ہیں اور اس کی پوری سیوہ کر کے اس کو سوست کر دیتے ہیں سوست کر کے جانے لگتے ہیں تو وردہ ماں ان کے ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہ میں نے تمہارا اتنا برا کیا اتنا پورا کر کر ڈالا لیکن تم نے تم نے مجھے ٹھیک کرا دیا تو وہ بولتے ہیں ماں تیر میں یہی پریورتن چاہتا تھا میں پیار سے سنہ سے اور اپنا بنا کر آپ کسی کو بھی بدل سکتے ہیں جیسے وردہ ماں کے بیچاروں کو اس کو پورا کا پورا پریورتن کر دیا حضرت محمد صاحب نے آپ کو ہم ایسا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں یا نہیں ہمارے اوپر کوئی پورا کر کر ڈال دیں تو ہم شانت رہ سکتے ہیں نہیں رہ سکتے ہیں ہمیں اگر کوئی گالیاں دے دے آپ شبد کہہ دے تو ہم شانت رہ سکتے ہیں کیا نہیں رہ سکتے ایک سجن جا رہے تھے ان کو بہت گالیاں دے رہا تھا ایک آدمی اس سامنے گالیاں دے رہا تھا وہ سجن سن رہے تھے مسکرہ رہے تھے تھوڑا آگے بڑھتے وہ اور سامنے آنکے گالیاں دے دیتا تھوڑا آگے بڑھتے اور زیادہ اس کا کروز دیز ہو جاتا تو وہ سوچتے کہ ان کے ساتھ ایک سجن تھے ان کے مطر وہ سوچتے کیسا بھیتی ہے میرا مطر اتنی گالیاں دینے کے بعد بھی کھائے جا رہا ہے کچھ بولنی رہا مسکرہ رہا ہے اور آگے بڑھے چلے جا رہا ہے تو پھر وہ گالی دیتا دیتا آدمی تھک گیا تو اس نے راستہ دے دیا وہ سجن آگے گھر کی اور دونوں گھر پہنچے تو مطر نے پوچھا کیسا بھیتی ہے تو تیرے کو اتنی گالیاں پڑی اتنا خراب اب شب تو بولا اور تنہیں کچھ نہیں کہا بولٹ تھوڑی دیر رکھ میں آتا ہوں وہ گھر کے اندر جاتے ہیں کچھ میلے کچھلے کپڑے لاتے ہیں اور اس یکتی کو مطر کو دے کے کہتے ہیں کہ ایسا کر کہ یہ جو بھستر ہے نا تیرے جو بہت اچھے پہن رکھیں یہ اتار اور یہ کپڑے پہن لے پرانے تو جیسے اس کے کپڑے ہاتھ میں آتے ہیں وہ اتنی درگند ہوتی ہے اس میں اتنے میلے ہوتے ہیں اتنی بدبو ہوتی ہے وہ فیکٹ دیتے ہیں بولے ایسے کپڑے میں کیسے پہن سکتا ہوں تو بولے بہت سکندر بات کے جو آپ اور ہم سب کو سکھنی چاہیے بولے میرے اچھے دھول وستر کھول کے میں جیسے میلے کپڑے نہیں پہن سکتا ویسے ہی میرے اندر کی اچھائیاں ہٹا کر میں اس کی خرابیاں اس کی گڑھ بڑھ اس کی کوریتیاں اس کی گندگی میں اپنے اندر کیسے پہن سکتا ہوں کیسے لے سکتا ہوں میں لے کپڑے نہیں پہن سکتے تو آپ جو اس طرح کے اتشبدوں کی گندگیا ہے وہ بھی آپ کو نہیں لینی چاہیے لیکن ہم لے لیتے ہیں